بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا حوث شکتر سرحمان آپ کو آپ کے اپنے چینل پلانٹس انسائیڈر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے کسی دوسرے شہر جانا ہوتا ہے یا زیادہ دن کے لیے اگر گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو ہمارے بعد پانی کون دے گا یا وہ اپنی پانی کی ضرورت جو ہے وہ کس طرح سے پوری کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک سیمپل سا سیلف وارٹرنگ سسٹم جو ہے وہ بنائیں گے جس سے پلانٹس جو ہے ان کو خود ہی پانی ملتا رہے گا ایون اگر آپ چار پانچ دن کے لیے بھی گھر سے باہر گئے ہیں تو آپ کے پلانٹ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی اس کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک بوٹل ہو ہاف لیٹر بوٹل جو ہے وہ کافی ہے اگر آپ کے پاس بڑا پلانٹر ہے بڑا پورٹ ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ 1.5 لیٹر یا اس سے بڑی بوٹل بھی لے سکتے ہیں اور ایک اس طرح کی جو ہے وہ پینہ آپ نے لینی ہے اس پین سے آپ نے ایک سیمپلی اس طرح سے سراخ کرنا ہے بوٹل میں اچھی طرح سے سراخ کر کے اسے گھما لیں سوئی کو تاکہ جو ہے وہ سراخ تھوڑا سا بڑا ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ سراخ ہے جو میں نے کیا ہے سراخ کرنے کے بعد بوٹل کو پانی سے فل کر لیں اور بوٹل کے ٹھکن کو اچھی طرح سے اوپر سے بند کر دیں یہ دیکھیں جب آپ ایر ٹائٹ کر دیں گے تو پانی جو ہے وہ بوٹل میں سے نہیں نکل رہا اور جب آپ اس کا ڈھکن جو ہے اس کو تھوڑا سا لوس کریں گے تو اس طرح سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی ڈروپ بائی ڈروپ نکل رہا ہے آپ اسے تھوڑا سا اگر اور ٹائٹ کر دیں گے تو پھر اور کم ہو جائے گا اس کے بعد جس بھی پلانٹ کو آپ نے یہ بوٹل لگانی ہو جس بھی بوٹل میں ہو اس طرح پلانٹ کے ساتھ اس کو بان دیں یہاں اگر آپ چاہیں تو اس کو مٹی میں بھی تھوڑا سا دبا سکتے ہیں اس طرح نیچے لگا کے ابھی میں نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ نہیں کیا ٹائٹ کر کے نہیں باندھا اسے میں بعد میں ٹائٹ کر دوں گا اچھے سے باندھوں گا اس کو اس طرح سے باندھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو کیپ ہے کیپ پوزیشن ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ نوٹ کریں کہ یہ کیپ جو ہے یہ بالکل ایڈر ٹائٹ ہے اور پانی بھی جو ہے وہ نہیں نکل رہا موٹل میں سے پانی باہر نہیں نکل رہا ابھی جو ہے ہم وہ کیپ اس کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ پانی جو ہے اس کو ہم نے کتنا ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے جو سراخ ہم نے کیا تھا اس کو ہم اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے کہ ڈروپ کی صورت میں پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بوٹل میں سے نکلتا رہے ابھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈروپ بائی ڈروپ جو ہے وہ پانی بوٹل میں سے نکل رہا ہے بلکل آہستہ آہستہ اس میں سے پانی ڈرین ہو رہا ہے تو یہ چار پانچ دن کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کی ہاف لیٹر بوٹل جو ہے یہ کافی ہے آپ کے اس پلانٹ کے لیے بڑے پلانٹ کے لیے جو ہے وہ آپ زیادہ بھی بڑی بوٹل بھی use کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی بوٹل بھی use کر سکتے ہیں ڈروپ بائی ڈروپ ڈرین ہوگا پانی اس سے اور جو ہے وہ requirement پانی کی پوری ہوتی رہے گی پلانٹ کی اور ہمیں جو ہے وہ پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ self watering system سے جو ہے وہ خود ہی پانی پلانٹ لیتا رہے گا یہ information تھی جو میں نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنی تھی next ویڈیو میں کسی نئی information کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے good bye اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اور پلانٹ سے پیار کریں پاکستان زندہ بعد موسیقی